نادیا انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ڈاکٹر آسم جیسے لوگ یا شرجین جیسے لوگ یا منظور کاکا جیسے لوگ یا نصار مرائی جیسے لوگ انور مجید جیسے لوگ جن پہ اربوں روپے کی صرف کرپشن کے الزامات نہیں ہیں وہ ثبوت بیش ہو چکے ہیں نئے بادالتوں میں اور صندقہ ایک ایک بچہ جانتا ہے وہ موزز شخصیات کہلانے والے لوگ وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے یہ تو اسی طرح ہے نا کہ کوئی پلستینیوں کے اوپر ٹینک چڑھا لے والا اسرائیلی کمانڈر آکے کہے کہ نیتے پلستینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا وہ گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلانے والا موڈی کہے کہ مسلمان بڑے مجبور ہیں بچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑے مقدم ہیں وہ ڈاکٹر آسم صاحب کے خلاف ہیں ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اپنا دامن صاف کرواتے ہیں وجہ اس کے کہ وہ معیشت پر بات کرتے ہیں معیشت کیسے تباہ ہوئی ہے معی معیشت ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے معیشت اکراس کی بورٹ کرپشن کے خلاف کاروائی نہ ہوئی ہے